السلام علیکم ناظرین ناظرین دو شعر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ تو وقت کے بس پہ ہے کہ کتنی محلت دے یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے ورنہ وقت کے ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے سوچ کی زمینوں پر راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے ناظرین ہمارے بھائی بہن ہموطن پاکستان کے شہری مری تک گئے تھے لیکن وہ اس سے کہیں دور جا نکلے اتنا دور کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں جب یہ لوگ اپنے گھروں میں تیاریاں کر رہے تھے مری جانے کے لیے ورفباری دیکھنے کے لیے اور جب وہ پہنچ گئے تو اس وقت ہمیں خوشخبری دی گئی کہ پاکستان خوشحال ہو گیا ہے یہ خوشحالی کی علامت ہے کہ ایک لاکھ سیاہ مری جا پہنچے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مری شہری کتنا ہے ایک کونے سے چلنا شروع کریں دوسرے کونے تک چلتے گئے دس منٹ لگتے ہیں اور اتنے بڑے شہر میں ایک لاکھ افراد جب پہنچ گئے اور ہزاروں گاڑیاں جب پہنچ گئیں تو ہمارے اکرانوں نے ہمیں خوشخبری دی وہ خوشی سے کھولے نہ سمجھے اور ان نے بتایا کہ دیکھیں ہمارے اقتصادی پاریسیوں کے نتیجے میں لوگ کتنے خوشحال ہو گئے ہیں وہ اب سیر کرنے کو جاتے ہیں وہ برفباری دیکھنے کو جاتے ہیں لیکن اتنی بڑی حکومت اور اس حکومت کے اتنے بڑے ذمہ داروں کی سمجھ بھی یہ نہ آ سکا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں جب لاکھوں لوگ چلے جائیں تو اس کی منجمنٹ کیسی ہوتی ہے خوشی تو بنا لی گئی لیکن منجمنٹ کا سوچنے والا کوئی سامنے نہ آ سکا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شام جب ہم اپنے اپنے آفیت قدوں میں اپنے پر آسائش گھروں میں سو کر اٹھے تو صبح ہمیں ہمارے وزیر داخلہ نے خوشخبری دی کہ دیکھئے سولہ سے انیس لوگ تک مر چکے ہیں اب یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے اور اب جب یہ اتنے لوگ مر گئے تو حکومت کی طرف سے عوام کو تنبیح کی گئی انہیں ڈانٹا گیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے کیا حکمانوں سے یہ پوچھنے والا کوئی ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی منصوبہ بندی کرنا پلاننگ کرنا کیا انہیں اپنی منصوبہ بندی یاد تھی کیا جب وہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان خوشحال ہو گیا تو اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے دیس میں ہمارے ملک میں ہمارے مری میں ایک ہرمیہ جنم دینے جا رہا ہے ایک پہلو تو یہ ہے بنیاد جس کا اروان ہم رہ رکھ سکتے ہیں منصوبہ بندی کا فقدان ہمارے شہروں میں کسپوں میں دیہاتوں میں ہمیشہ منصوبہ بندی کی کمی ہوتی ہے اور اسی منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے حادثات ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کے حادثات جیسے گزشتہ روز اور آج ہمیں مری میں دکھائی دیئے کہ رات چلتے لوگ گاڑیوں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت ہمارے حکمران ہم طبقات ہماری بیوروکریسی اسے اپنی ذمہ داریوں کی فرصت نہیں ہوتی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا نہ شعور ہے نہ شوق ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب موت کے موں میں کھڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر کے ذمہ داریاں نہ ادا کر کے بھی دوسروں کو مجرم قرار دیتے ہیں مثلا اس ملک کے حکمران عمران خان کا یہ کہنا کہ لوگ وہاں چلے گئے یا منصوبہ بندی کی کمی تھی بھائی آپ کا یہ اطراف اس وقت اطراف کا وقت نہیں ہے فوری طور پر تو یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو ریسکیو کریں اور اس کے بعد آپ تحقیقات شروع کر دیں اس طرح کی بیانات اصل میں آپ لوگوں کے سینے پہ موں دلنے والی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے کہ آپ اس انداز میں یہ سوچ رہے ہیں تو ناظرین ہمارے ملک میں بڑے بڑے پل گر جاتے ہیں ہمارے ملک میں ٹیفک کے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں آئے روز بچھلی آئے کا شورٹ سرکٹ ہوتا ہے بڑی بڑی عمارتیں دبا ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں فقدان کی منصوبہ بندی کے فقدان کی علامت ہے اور جو کچھ مریبے ہوا یہ بھی منصوبہ بندی کے فقدان کی علامت ہے اور بے حصی کی علامت ہے کہ جس بے حصی کے ساتھ ہمارے اکمان انہیں ٹوئٹ کیے جس بے حصی کے ساتھ انہوں نے خوشیاں منائی اور یہ نہ دیکھا کہ لوگ بہت کے موہ میں جا رہے ہیں اس کا اس حادثے کا مری کے ایک حادثے حادثے کا ایک پہلو یہ ہے اور اس کا دوسرا پہلو خود مری کے اندر ہوتل انڈسٹری سے ہے ہوتل انڈسٹری کے بارے میں گزشتہ کئی برس سے کئی دہائیوں سے شکایات آ رہی ہیں اور یہ اس حادثے کے موقع پر اس بہران کے موقع پر ایک دوہ پھر وہی شکایات سامنے آئیں کہ بڑی سنگلی سے اس ہوتل انڈسٹری نے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی ان کو ضروری سعودیات فراہم نہیں کی ہیٹر فراہم نہیں کیے پھر اسی دوران میں ایک تیسرا یعنی پہ درپیہ حادثات ہوئے نا تو تیسرا حادثہ حادثہ یہ ہوا کہ اس شہر سے بجلی چلی گئی لہٰذا نہ وہاں لائٹ ہے نہ وہاں کوئی ہیٹر جلا سکتا ہے نہ کوئی آپ ضروری آتے زندگی سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں پاتے تو چوبیس بائیس چوبیس گھنٹے سے وہاں لائٹ نہیں تھی تو یہ ساری مصیبتیں یہ ساری چیزیں یکجہ ہو گئیں اور وہاں ایک حادثے نے جنم لیا اور ستم بالائے ستم کہ کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری کا حساس نہیں سب ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں اور جن کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی وہ عوام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ ایسا کم کر رہے تھے بھائی آپ نے منصوبہ بندی کی ہوتی آپ طے کرتے کہ اس شہر میں کتنے لوگوں نے جانا ہے اور اس آہ کتنا ٹرافک جائے گا کتنی گاڑیاں اس شہر میں جانی چاہیے پرائیویٹ کتنی پبلک ٹرانسپورٹ وہاں جانی چاہیے اور جب وہ جاتی تو آپ پہلے سے اعلان کر دیتے کہ آپ وہاں اس طرف کا کوئی روخ نہ کریں آپ دوسری طرف چاہیے تو یہ چیزیں پہلے سے طے کرنے والی ہوتی ہیں اگرچہ اس دفعہ یہ نہیں ہوا اور ہم حادثہ حادثے کا شکار ہو گئے ایک ثانی کا شکار ہو گئے لیکن اس سے ایک سبق لینے کی بھی ضرورت ہے کہ آج سے ہم ایک پلیننگ کا انتظام کریں اور آئندہ جب سردیوں کے موسم میں گربی کے موسم میں جب سیاحتی مقامات پر جائیں تو منصوبہ بندی کے تحت جائیں پہلے سے بوکنگ ہو پہلے سے راستوں کا تائین ہو اور حکومت اور اس کے متعلقہ ادارے الرٹ ہوں تاکہ کوئی حادثہ کوئی مزحیپ نہ ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی واحد ذمہ داری صرف اور صرف ایک ہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری حکومت پہ آئید ہوتی ہے اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے جو متعلقہ ذمہ دار ہیں وہ فوری طور پہ اپنے عوضوں سے الگ ہو جائیں حکومت پاکستان ایک عدالتی کمیشن ترطیب دے جو فوری طور پہ اپنی پروسیڈنگ شروع کر دے اور اس طرح کی انتظامات کرے کہ کوئی حقائط کو چھٹلا نہ سکے کوئی جو شواہد ہیں ان کو مٹھا نہ سکے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے بلکہ عبرتناک سزا دی جائے تاکہ پاکستانی عوام کی جانوں سے کھیلنے والوں کو کان ہو جائیں وہ خبردار ہو جائیں کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے وہ ایسا آئندہ نہ کریں ناظرین اس حادثے سے اور اس سانے سے ہم اگر اتنا بھی سبق لے لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے دکھی دل کے ساتھ آج اتنا ہی اللہ حافظ